بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں گائٹن کے چپٹر نیمبر ٹین کی پارٹ فرم کی ویڈیو سب سے پہلے پیرا گراف کے اندر جو انٹرکٹی پیرا گراف سے اس کے اندروں نے کیا بتایا ہے کہ آپ کا ہارٹ کتنی دفعہ کانٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں ایک لاکھ دفعہ اور ہی طرح پوری لائف سین میں دیکھا جائے تو ایک ایوریج لائف ٹائنگ کنگت تقریباً 3 بلین ٹائمز ہارٹ کانٹریکٹ کرتے ہیں اتنی اتنی کانٹریکشن سے ایک ایمپلیسیو چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جو ہارٹ اتنی دفعہ کانٹریکٹ کرتے ہیں جو سسٹم ہے جو ہارٹ کو کانٹریکٹ کروارہ ہوتا ہے وہ سسٹم خود ہی الیکٹریکل ایمپلسز کو جنریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور پھر ان کو ہارٹ کے اندر کنڈکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو دو چیزیں ہم نے لکھی ہوئی ہیں جنریٹ درزمیکل الیکٹریکل ایمپلسز اور دوسرا کنڈکٹ دیز ایمپلسز تو یاد رکھئے گا ہارٹ کا اپنا سسٹم ہی ایمپلسز کو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نروس سسٹم ہارٹ کو کہتا ہے کانٹریکٹ کرو اور ہارٹ کانٹریکٹ کرتا ہے بلکہ ہارٹ خود ہی جنریٹ کرتے ہیں الیکٹریکل ایمپلسز کو اور خود ہی کانٹریکٹ کر جاتا ہے اس کے میکنزم کو ہم آگے انشاءاللہ سنجھیں گے اس کے اندر جنڈریٹ اور کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں ایک اور کام ہارٹ کرتا ہے کہ ایٹریہ کو پہلے ہمپلس پہنچاتا ہے وینتریکل کو بعد میں پہنچاتا ہے جس پہلے سے ایٹریہ کی کانٹریکشن وینتریکل سے تھوڑی سی پہلے ہوتی ہے ٹھیک ہے ایٹر کے کونٹریکشن پہلے ہوتی تھی ہوتی ہے تاکہ کونٹریکشن سے پہلے کمپلیٹلی فل ہو سکے یہ بات سمجھ میں آگئے پھر آگئے بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کا سسٹم ہے اگر اس سسٹم کے اندر کوئی ایشو آجائے کوئی پیثالوجی کریئٹ ہو جائے کوئی پرابلم آجائے جو کہ آتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے ریدم خراب ہو جاتا ہے ہارٹ کے جو ایردمیات ہو جاتے ہیں اور بزارے ہارٹ جاتے ہیں تو ڈیسٹ بھی کاؤز ہو سکتی ہے پمپنگ کی ایفیکٹیونیس کام ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہوگی بات آگے آتا ہے سپیشلائز ایکسائٹیٹری انڈ کنڈکٹر سسٹم ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں سسٹم ہوتا ہے سسٹم ہوتا ہے سسٹم خود ہی ایمپلسز بناتا بھی ہے سسٹم کنڈکٹ بھی کرتا ہے سسٹم ایٹرین کو پہلے ایمپلسز دیتا ہے یہ سسٹم کن چیزوں پر کنسسٹ کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی ہارٹ کے کچھ مصر فائبرز ہوتے ہیں جو کنڈکشن اور ایکسائٹیشن میں بہت اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس سسٹم کو بنا رہے ہوتے ہیں آپ اس کو کنڈکٹیو مصر فائبر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو کنڈکٹیو مصر فائبریں مختلف پارٹ بنا رہے ہوتے ہیں ایک سائنس نوڈ ہوتے ہیں ایک انٹر نوڈل پاتھوے ہوتے ہیں ایک اے بی نوڈ ہوتا ہے ایک اے بی منڈل ہوتا ہے اور ایک پر کنڈکٹیو فائبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیاغرمائٹیکل ان سب کو دکھائیں گے تو سمجھنا ہمارا لیا آسان ہو جائے گا یہاں پہ دیکھئے گا ایک فلیٹ سی ڈسک سی ہوتی ہے جو کہ آپ کے رائٹ ایٹریہ کی سپیریئر لیٹرل اور بیک سائیڈ پوسٹیئر سائیڈ پہ یہ ایک ڈسک سی موجود ہوتی ہے فلیٹ سی ٹھیک ہے جس کی ون میلی میٹر ٹھیکنس ہوتی ہے اور تھری میلی میٹر جس کی ویٹس ہوتی ہے ٹن میلی میٹر جس کی لیندھ ہوتی ہے یہ ایک چھوٹی سی یہاں پہ خاص طرح کے فائبرز موجود ہیں جن کو ہم کیا کر جاتے ہیں سائنس نوڈ ٹھیک ہے پھر یہ سائنس نوڈ سے میسج جلے جاتے ہیں ایٹریہ کے مسلز کے اندر یہاں پہ ایک اور نوڈ موجود ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں اے وی نوڈ سائنس نوڈ سے اے وی نوڈ تک میسج لے جانے کے لیے یہ تین آپ دیکھ رہے ہیں لائنز آ رہی ہیں یہ ایک یہ دو یہ تین ان کو ہم کہتے ہیں انٹر نوڈل پاتھ ویز ٹھیک ہے پھر سائنس نوڈ سے آگے پیغام لے کر نکلا اے وی بندل آپ کا ٹھیک ہے اور اے وی بندل سے آگے اس میسج کو سارے ویٹریگرز میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا یوز ہوئے پرکنجی فائبرز تو یہ آپ نے دیکھا ہمارے پاس کنسسٹ کر رہے ہوتے ہیں سائنس نوڈ انٹر نوڈل پاتھ ویز اے وی نوڈ اے وی بندل اور پرکنجی فائبرز سامسے پہلے ڈسکس کر رہے ہیں وہ سائنس نوڈ کو کچھ باتیں اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا وہ ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں سمال فلیٹنڈ الیپسویڈل سٹریپ ہے میں نے آپ کو پہلے کہا دیا سپیشلائز کارڈیا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا سپیریئر پسٹیرو لیٹرل وال آف دا رائٹ ایٹریم پہ یہ موجود ہوتا ہے اور بلکل جہاں پہ اوپنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی کر کے یہ آپ کے پاس سائنس نوڈ موجود ہوتا ہے کیا ہے سائنس نوڈ سپیشلائز مسئل فائبرز ہے یہ کی پرپٹیس تھوڑی دی فرق ہے ان کا کام کونٹریکشن کا نہیں ہوتا یہ مسئل فائبرز کونٹریکشن میں رول پلے نہیں کر رہے ہوتے پیس میکر ہوتے ہیں یہ آپ کی ایکسائیٹیشن میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں بہرحال یہ ضرور ہے کہ سائنس نوڈ کے فائبرز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کے ایٹریہ کے مسئل کے فائبرز کے ساتھ اس طرح سے ایک کونٹریکشن بنائے ہوتا ہے کہ سائنس نوڈ ایکسائیٹ ہوتا ہے تو وہ ایٹریہ کے مسئل کو بھی ایکسائیٹ کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر بعد پھر پیغام بھیجتے ہیں ایک کیسے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ سسٹم خود کر رہا ہوتا ہے اب آگے اس کو ڈسکس کرنا لگے ہیں کہ کیا وجہ ہے کس طرح سے یہ آٹومیٹکلی خود ہی ایکسائیٹ کر لیتا ہے یعنی یہ سائنس نوڈ پڑھا ہے اور بیٹھے بیٹھے خود ہی ایک اور ایک اور ایکسائیٹ کرتا ہے یہ یہاں تو نے یہ بتایا ہے کہ یہ سیلپ ایکسائیٹیشن ہوتی ہے خود ہی ایکسائیٹ ہو جاتا ہے اس کو برین سے سگنل کی ضرورت نہیں ہے برین نہیں کتا ہے کانٹریکٹ کرو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک منٹ پہ سیونی ٹو ٹائمز ہارٹ بیٹ کر رہا ہے سیونی ٹو ٹائمز برین سے آپ کے پاس سگنل آرہا ہے بلکہ یہ خود سے کانٹریکشن کر رہا ہوتا ہے آل رائٹ آگے ہم تھوڑا سہہ میکرین ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہے ایک بات جیند میں رکھنے ہیں آپ نے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سائنس نوڈ کے فائبر ہیں کہ باقی فائبر تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے باقی جو آپ کا فائبر ہوتے ہیں مزل فائبر ہو گئے یا باقی مزل فائبر ہو گئے وہ آپ کو پتہ ہے نورمالی جب پولرائیز سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ان کی ممبرین اندر سے مائنس ایٹی فائیو ٹو مائنس نائنٹی میلی وولٹس میں موجود ہوتی ہے لیکن سائنس نوٹ جو ہے نا وہ پولرائیز سٹیٹ میں بھی مائنس سفٹی فائیو یا مائنس سکسٹی سے زیادہ نیگٹیو نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ انہوں نے یہ بات آپ کو بتا دیئی ہوئی ہے آپ کو میں گرافیکلی دکھاتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے یہ دیکھئے گا یہ گرین والا انہوں نے ونٹرکل مسئل شو کیا بجھو کہ مائنس ایٹی فائیو میں ہے نورمال روٹین میں لیکن یہ جو سائنس مسئل ہے ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کونٹنیو سے ایکشن پوٹنسل پروڈیوز ہوئی جا رہا ہے ایک ریدم کے ساتھ اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیگٹیوز مائنس سفٹی فائیوز زیادہ نیگٹیوز نہیں ہو پا رہا یا مائنس سکٹی زیادہ نیگٹیوز نہیں ہو رہا کی زیادہ نیگٹیوز کیوں نہیں ہوتا بیسیکلی سائنس نوٹ کے جو میمرینز ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی لیکی ہوتی ہیں فور کیلشیم اور سوڈیم تو کیلشیم اور سوڈیم جو کے باہر زیادہ اداد موجود ہوتے ہیں وہ ہلکے ہلکے لیگ کر کے ان سیلز کے اندر آتے رہتے ہیں جب یہ پوزیٹیو آئینز اندر آتے رہتے ہیں تو اندر وہ والی نیگٹیوز نہیں اچھیو پاتی جو کہ باقی بینٹیوز میں اچھیو ہوتی ہے کیوں کیونکہ کچھ نہ کچھ پوزیٹیو آئینز اندر آتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آگے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے جو میکرنم بتایا نا آپ کو اس پہ پہلے وہ بتاتے ہیں کہ نورملی ایکشن پوٹینشل کے آنے پر کس طرح سے ہوتی ہے تاکہ آپ کو چینلز کی جو سگنیفکیٹس ہے وہ سب میں آ جائے اور پھر انہوں نے بتایا کہ سیلف ایکسائٹیشن کس طرح سے ہوتی ہے پہلی بات تین درہ کے چینلز ہیں فاس سوڈیوم چینلز سلو کیلشیوم چینلز اور پوٹینشیوم چینلز فاس سوڈیوم چینلز جلدی کھلتے ہیں جلدی بند ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی بات سلو چینلز لیٹ کھلیں گے لیٹ بند ہوگے لیکن دونوں میں پوزیٹیو اینڈ سلو کے اندر انڈر ہوں گے فاس سوڈیوم کے کیس میں سوڈیوم انڈر انڈر ہوگا اور دوسرے کیس میں کیلشیوم انڈر انڈر ہوگا پوٹینشیوم چینلز جب کھلتے ہیں تو پوٹینشیوم بہار جاتا ہے یعنی پوزیٹیو آئینڈ بہار کی طرف جاتے ہیں تو پوٹینشیوم چینلز کے کھلنے سے اندر نیگٹیوٹی پڑیوز ہوتی ہے کیونکہ پوزیٹیوائنس باہر جا رہے ہیں اور ان دونوں کے کھلنے سے اندر پوزیٹیوٹی پڑیوز ہوتی ہے ایسی بھی کہہ سکتے ہیں یہ دونوں ڈی پولاریزیشن میں انوارڈ ہیں اور پوٹیشنم چینل ری پولاریزیشن میں انوارڈ ہیں ٹھیک ہو گیا اب نارملی رول پڑھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے وینٹرکولر مسئل کے لیے ہمیں نارملی رول پڑھنا ہے عام نوٹین میں کیا ہوتا ہے بہت تھوڑی چی دیر کے لیے آپ کا فاسٹ سوڈیم چینل کھلتا ہے فاسٹ سوڈیم چینل کھلتا ہے تیجی سے سوڈیم اندر ٹریول کرتا ہے اور سوڈیم کے اندر ٹریول کرنے کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پوٹینشل ہے وہ کتنا پودریب ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گی بات اس کے بعد سوڈیم چینل باندھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہلکی سی ری پولاریزیشن ہوتی ہے لیکن کیلشیم چینل کھل جاتا ہے اور کیلشیم چینل کھلنے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پلیٹو فارم ہو جاتا ہے اور پھر انڈ میں کیلشیم چینل میں باندھ ہو جاتا ہے اور پوٹینشل کھل جاتا ہے پوٹینشل کھلنے کے لیے کی وجہ سے جب پودریب آئین بہار ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ دیکھیں جنابے والی ری پولاریزیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گی بات یہ تو نورلی فیٹرکولہ مسئل میں ہو رہا ہے ایک اور بات انہوں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے وہ یہاں پہ انہوں نے ڈسکس کی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس فاسٹ سوڈیوم چینلز تھے جو جنابے والی کھلے تھے اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس طرح سوڈیوم اندھر ٹریول کیا تھا جس کی وجہ سے یہ پوزیٹیوٹی ہوئی تھی اگر یہ نورلل ری ٹیل میں کہاں پہ ہوتا ہے فنڈرکولہ مسئلز مائنس ایٹی فائیز پہ اگر کچھ تقریباً کم نیگٹیوٹی یعنی مائنس فیفٹی فائیز پہ یہ جو وی آلی ٹریولیٹس ہے مائنس فیفٹی فائیز پہ چاند سیکنڈ کے لیے یہ والا رہ جائے آپ کا سوڈیوم چینلز تو یہ سوڈیوم چینلز انیکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یہ پوائنٹ تھوڑا سا کمپلیکس تھا سمجھنا اس پوائنٹ کو کیا بات بتائی میں نے آپ کو دیکھیں ونڈرکولہ مسئل نورمل لٹین میں رہ رہا ہے مائنس ایٹی فائیز پہ ٹھیک ہے آپ کے جو سوڈیوم کیلچر سوڈیوم چینلز ہے ابھی بند ہوئے ٹھیک ہے جیسے ہی کوئی تھوڑا سا ایکشن پوٹینچل آیا تو فارس سوڈیوم چینلز ایکٹیویٹ ہو گئے کھل گئے سوڈیوم اندر ٹریول کیا اور یہ جنابے والی اتنی زیادہ within a moment ایک میلی سیکنڈ یہ اسے بھی کم ٹائم کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے بس دیپوریزیشن ہو گئی ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں مائنس ایٹی فائیڈ پہ یہ جو فارس سوڈیوم چینلز تھے یہ تو تھے ان ایکٹیویٹڈ ٹھیک ہے اور تھوڑا سا بڑھتا تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک لیکن یہ اگر مائنس سفٹی فائیڈ پہ آپ چاند میلی سیکنڈ کے لیے سوڈیوم چینلز کو رکھیں گے تو فارس سوڈیوم چینلز کم نیگٹیویٹی پہ فیو میلی سیکنڈ بھی رہیں تو ان ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یعنی کھلتے نہیں ہیں آپ اگر تھوڑی دیر ان کو مائنس سفٹی فائیڈ پہ رکھیں نا فورا میلی سیکنڈ تو وہ ان ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک فرار کہا جاتے ہیں کہ بس ونٹریکول مزل فائیڈ میں کیونکہ اور سائرس ٹوٹل فائیڈ میں کیونکہ ونٹریکول مزل فائیڈ میں تو آپ نے اس کو رکھا ہے مائنس ایٹی فائیڈ پہ ایک لمحے میں آپ اس کو اوپر تک لے جاتے ہیں پھر وہ کلوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جو سائرس ٹوٹل فائیڈ ہیں ان کے اندر تو مسئلہ کچھ اور ہے ان کے اندر تو آپ رکھیں ان کو مائنس ایفٹی فائیڈ پہ رہے ہیں تو سوڈیوم فاس سوڈیوم چینلز تو این اکٹیویٹ ہو جاتے ہیں مائنس ایفٹی فائیڈ پہ زیادہ رہتے 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 ٹھیک ہے تو اب یہ تک ہم نے نورمال ڈسکس کیا تھا ونٹریکلز کا اور ایک چیز آپ کو میں نے بتا دی ونٹریکلز اور اس کا ڈیفرنس اب آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو سائنس نوڈل فائیڈ ہیں یہ سیلف ایکسائٹ کس طرح سے رہتے ہیں یار ونٹریکلز کو تو میسیج پہنچتا ہے نا کہاں سے میسیج پہنچتا ہے پرکنجی فائیڈ سے تو میسیج فائیڈ کنٹرائٹ کر جاتے ہیں لیکن سائنس نوڈل فائیڈ جو کے پیس میں کر رہے ہیں جو خود سے پروڈیوز کرتے ہیں یہ کیسے پروڈیوز کر لیتے ہیں سیلف ایکسائٹ کس طرح سے ہیں اس چیز کو ہم یہاں پر ڈسکس کرنے لگے ہیں بات اصل میں یہ ہے جس طرح سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لیکی ہوتے ہیں جس کے لیے جو اس کی میمریل ہوتی ہے یہ سوڈیوم اور کیلچیوم کیلئے لیکی ہوتی ہے پہلی بات جنابے والی مائنس سفٹی فائیڈ پہ آپ رہ رہے ہو پولرائیز سٹیٹ پہ مائنس سفٹی فائیڈ پہ رہ رہے ہو فاس سوڈیوم چینل تو اتنے پہ ہم نے ڈسکس کر دیا ان اکٹیویٹڈ ہوتے ہیں باندھ رہتے ہیں تو فاس سوڈیوم چینل تو کوئی ایسا چ کام نہیں کریں گے یہاں پہ دیکھا نا فاس سوڈیوم چینل کے کھلنے سے کتنی ریپیڈ انکریز گیا تھا یہاں پہ کوئی ایسا ریپیڈ انکریز نہیں کیونکہ فاس سوڈیوم چینل نے یہاں پہ کھلنا ہی نہیں ہے کام نہیں ہونا اچھا یہاں پہ ہوگا کیا لیک لیکی نیس ہوتی ہے گی آہستہ آہستہ کیلشیوم اور سوڈیوم جو ہیں وہ آپ کے سیل کے اندر ٹریول کرتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ جو سیل کا پوٹنچل وہ کم سے کم نیگٹیف ہوتا جائے گا کیا مطلب سیل کا پوٹنچل تھا کیلشیوم اور سوڈیوم لیک کر کے سیل کے اندر آتے جا رہے ہیں تو منس ہفٹی فائیو سے منس ہفٹی ہو گیا کیونکہ پوزیٹیو آئین اندر آ رہے ہیں کرتے کرتے وہ منس ہفٹی سے منس فورٹی فائیو ہو گیا نیگٹیفٹی کم ہوتی جا رہی ہے کرتے کرتے وہ منس فورٹی ہو گیا ایک حد تک جب نیگٹیفٹی کم ہوتی ہے نا تو وہ ایک تھریش اولڈ مل جاتا ہے آپ کے سائنس نور کی فائبرز کو وہ کہتے ہیں چلو بھائی اتنی نیگٹیفٹی کم ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اب کونٹریکشن سٹارٹ کرنی ہے اور یہاں سے آپ کے پاس کیلشیوم چینل کھل گئے کونٹریکشن کا آغاز ہو گیا یہ نہیں ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جسیلف ایکسائٹیشن ہے اس کی بیسک کاؤز کیا ہے تو اس کی بیسک کاؤز سوڈیوم اور کیلشیوم کا لیک کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے دیئر فور در بیسکلی سوڈیوم چینلز نے کہا ہم نے کھلنا نہیں کہ یہ تو بہت کام نیگٹیف ہے اور کیلشیوم چینلز نے کہا ابھی تو بہت زیادہ نیگٹیف ہے ہم نے بھی کھل سکتے کتنی جیب سی بات ہوگی تو سوڈیوم چینلز انیکٹیویٹ ہو چکے ہیں اور کیلشیوم چینلز مائنس فٹی فائی پہ کھلتے ہیں کوئی نہیں کیلشیوم چینلز کو کھلنے کے لیے مائنس فورٹی چاہیے تو ہوا کیا ہلکے ہلکے سوڈیوم اور کیلشیوم لیک کر کے سیل کے اندر آتے رہے آتے رہے آتے رہے پوٹینشل مائنس فٹی فائی سے مائنس فورٹی تک چلا گیا اب کیلشیوم چینلز کھل گئے اور کیلشیوم تیجے سے اندر آیا اور یہ ڈیپولاریزیشن ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ جو یہاں سے یہاں تک آیا گیا یہ کس وجہ سے ہوا ہے لیکینس آف کیلشیوم اینڈ سوڈیوم ہے خوب بات سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ جب ایک دفعہ یہ کیلشیوم کھل گئے تو اب کیلشیوم اندر آئی جائے آئی جائے یہ ڈیپولاریزی رہے یہ دوبارہ سے ریپولاریز کیسے ہوتا ہے اصل میں کیلشیوم سلو ہیں تھوڑی دیر بعد کھلتے ہیں تھوڑی دیر بعد بند ہوتے ہیں لیکن بند ہوتے تو ہیں نا تھوڑی دیر بعد کیلشیوم چینلز بند ہو جاتے ہیں اور پوٹیشیوم چینلز کھل جاتے ہیں یہ جو پوٹینشل تھا پوزیٹیو پوٹینشل اس پہ پوٹیشم چینل نے کھل جانا ہے اس کی بھی اپنی مرضی ہے نا کیلشیم چینل کہتا ہے میں میں سورٹی پہ کھلوں گا اپنی مرضی پوٹیشم چینل کہتا ہے میں زیرو پہ آگے کھل جاؤں گا تو جب ہم یہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو کیلشیم باندھ جاتے پوٹیشم کھل جاتے پوٹیشم کھل جاتے پوٹیشم باہر ٹریول کرنا شروع کر دیتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ پولاریزیشن ہونا یہ نورپل پہ کیسے آئے گی پھر وہی بات چلی ہو جائے گی دوبارہ یہ دیکھیں نا اتنا زیادہ نیگٹیف کر دی ہے پوٹیشم نے باہر جا جا کے انسائٹ کو اتنا زیادہ نیگٹیف کر دی ہے اب کیا ہوگا وہی ہوگا اب جو پہلے ہوا تھا کہ سوٹیم اور کیلشیم آئیسی سے لیکل کے اندر آتے رہیں گے نیگٹیوٹی کم ہوتے رہے گی کرتے کرتے کیلشیم چینل کھل جائے گا اور چینل دی پولاریزیشن ہو جائے گی پھر کیلشیم چینل باندھ ہوگا پوٹیشن چینل کھل جائے گا اور پوٹیشن چینل کھلنے سے دوبارہ ری پولاریزیشن ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے دوبارہ دوبارہ ایکسائٹ ہوئی جارہا ہے سیلف ایکسائٹنیشن اس کی چلتی جارہی ہے چلتی جارہی ہے اور ہمارا ہارٹ اس طرح سے چلتا جارہا ہے ٹھیک ہوگی بات تو یہاں تک ڈسکس ہوگی پارٹ ون کی ویڈیو آگے ڈسکس کرنے کے انچالا اگلے پارٹ کی ویڈیو میں تینکیو باری مارچ